بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہینڈ سینیٹائزر بنانا سکھاؤں گا ہینڈ واش ہم گھر پر کس طرح بنا سکیں گے آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے اس ویڈیو میں میں نے دو چیزوں کو کور کیا ہے نمبر ایک کہ طریقہ بہت آسان ہو جو کہ آپ گھر بہت آسانی بنا سکیں دوسرے نمبر پہ بہت سستہ ہو تاکہ اس کی کوئی کاسٹ نہ آئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکیٹ میں ہینڈ سینیٹائزر بہت مہنگا ہو چکا ہے تو میں نے سوچا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک چیز اگر مجھے پتا ہے تو وہ میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ گھر پر ہینڈ سینیٹائزر بہت آسانی کے ساتھ بنائیں اور بہت سستہ ہو فرنڈز جو میں آپ کو ہینڈ سینیٹائزر بنانا سکھانے جا رہا ہوں اس کی قیمت جس ٹونٹی روپیز ہے بیس روپے کے اندر آپ یہ ہینڈ سینیٹائزر بنا سکیں گے آسانی کے ساتھ اور کمپلیٹ میتھڈ آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستہ ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے یو ڈیپ چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن پر کلکو ضرور کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میرے تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی فرنڈز اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ مارکیٹ سے کوسٹلی پرچیز نہ کریں اور گھر پر ہینڈ سینٹائزر بنائیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے مارکیٹ میں جانا خطرناک بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہینڈ سینٹائزر پرچیز کرنے جائیں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہاں پر آپ کو کرونا وائرس کا سامنا کرنا پڑ جائے اسی طرح گھر رہیں اور ہینڈ سینٹائزر اپنا گھر بنائیں اور بلکل ویسا جیسا مارکیٹ میں ہے چھر یہ دیکھتے ہیں فرنڈز ہینڈ سینٹائزر بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے الو ویرہ کا پودا لینا ہے الو ویرہ کا پودا یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو گھروں میں آسانی سے مل جاتا ہے اس کی کوئی خواست نہیں ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے نائف کے ساتھ اوپر سے کٹ کرنا ہے جیسے میں نے یہ کٹ کیا ہے تو اسے کٹ کر کے اس کا جو یہ گودہ ہے اسے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے اسے سارا کٹ کر کے چھری کے ساتھ یہ چمچ کے ساتھ آسانی سے ہو جاتا ہے گھروں میں عام طور پر یہ خواتین استعمال کرتی ہیں انہیں طریقہ آتا ہے آپ نے اسے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے اس طرح یہ سارا ایکسٹریکٹ کر کے آپ نے ایک پیالی میں ڈال لینا ہے یہ اوپر سے چھیل کے آپ نے یہ سارا گودہ نکال لینا ہے گودہ نکالنے کے بعد آپ نے چمچ کے ساتھ اسے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو تھک ہے اس کی تھکنس ختم ہو جائے یہ لیکوٹ کی شیپ میں آ جائے تو فرنس اس کے جگہ آپ مارکیٹ سے ایلو ویرا جل بھی لے سکتے ہیں ساشے بھی مل جاتا ہے میرے پاس ساشے بھی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ساشے بھی آپ ایلو ویرا کی لے سکتے ہیں یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے آپ ایلو ویرا جل بھی لے سکتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ اسے سیزر کے ساتھ ہم کٹ کریں گے سیزر سے کٹ کرنے کے بعد آپ اسے پیالی میں ڈال لیں فرنس ایلو ویرا جل ڈالنے کے بعد آپ نے چمچ کے ساتھ اسے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر الکوہل ڈالنا ہے جو کہ مارکیٹ سے 20 روپے کا مل جاتا ہے یہ میں 20 روپیز کا لائے ہوں یہ سپریٹ ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ربنگ الکوہل بھی مل جاتا ہے 20 روپیز سے زیادہ اس کے کاسٹ نہیں ہے فرنس آپ نے اس کا ڈیٹ چمچ انکلیوڈ کرنا ہے ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جتنا ہی آپ نے الو ویرا جل ڈالنی ہے اتنا ہی آپ نے اس کے اندر الکوہل شامل کرنا ہے یہ الکوہل ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اچھے طرح مکس کرنا ہے یہ ہمارا ہینڈ سینٹائزر تیار ہو چکا ہے لیکن کچھ چیزیں اور بھی ڈالیں گے وہ ہمارے پاس اپشنل ہوں گی اور اڈیشنل ہوں گی فرنس اسے آپ یوز کرنا چاہیں تو اسے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں پرابلم یہ ہے اس کے اندر ہلکی سی سمیل ہے اس سمیل کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے اس کے لئے آپ اس کے اندر لیمن بھی ڈال سکتے ہیں ایک لیمون آپ اس کے اندر پورا نچوڑ اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ روز وارٹر بھی اس کے اندر انکلیوڈ کر سکتے ہیں اس کے بھی کوسٹ 20 سے 30 روپیز ہے جو کہ چھوٹی بوتل 20 سے 30 روپیز میں آپ کو مل جائے گی لیکن یہ آپشنل ہے اڈیشنل ہے یہ ہم اس کی سمیل اچھی کرنے کے لئے اسے انکلیوڈ کرتے ہیں یہ اکے غلاب بھی میں تھوڑا سا اس میں شامل کر دیتا ہوں تاکہ اس کی سمیل بہتر ہو جائے فرنس لیمن کے ساتھ بھی ہم اس کی سمیل اچھی کر سکتے ہیں فرنس اس کے اندر ایک اور چیز ہے اڈیشنلی جو کہ انٹی بیکٹیریل ہے اور سکن کے لئے بہت اچھی ہے جو کہ ویٹیمن ای ہے ویٹیمن ای آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے جو کہ دو روپے کا کیپسول ہے جو کہ یہ میرے سامنے ہے اور یہ فائف روپے کا کیپسول ہے اسی طرح آپ کو مارکیٹ سے میڈیکل سٹور سے ایک پتہ بھی مل جاتا ہے جو کہ دو روپے کا کیپسول ہے وہ بھی تو آپ ان میں سے کوئی بھی لے دیں ویٹامن ای کے دو ڈراب آپ اس کے اندر ضرور شامل کریں تو میں آپ کو یہ شامل کر کے دکھا دیتا ہوں سیزر کے ساتھ اس کی نپ کٹ کروں گا اور اس کے دو ڈراب اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ اناف ہے مور دن اناف اور اسے مکس کر لینا ہے فرنس ایک دوبار پھر بتا دوں یہ بھی ایڈیشنل ہے اور آپ کا ہینڈ سینٹائزر تیار ہے یہ ہم ایڈیشنلی کچھ چیزیں ڈال رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مارکیٹ میں اس کی سمیل اچھی ہوتی ہے مارکیٹ میں اس سے اچھا ہینڈ سینٹائزر آپ کو مل سکتا ہے جو آپ نے بتایا ہے وہ اچھا نہیں ہے اس لیے میں آپ کو کمپلیٹ اس کی چیزیں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا اس میں ڈال سکتا ہے فرنس یہ ہمارے پاس بہت ہی تھک ہے اس کے اندر آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ آپ ڈیڑ سے دو سپون اس کے اندر پانی ڈال دیں تو یہ نارمل ہو جائے گا ٹو سپونز آف وارٹر آپ اس میں انکلیوٹ کر سکتے ہیں تو فرنس اگر آپ اسے تھک کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کیا کریں پھر آپ گلیسرین کو یوز کر سکتے ہیں اس کی بھی پرائز زیادہ نہیں ہے ٹوینٹی سے تھرٹی روپیز میں یہ مل جاتی ہے یہ بھی ایڈیشنل ہے اس سے یہ کیا ہوگا جب آپ ڈالیں گے تو یہ تھک ہو جائے گا میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ڈال کے دکھا دیتا ہوں گلیسرین کو لیکن یہ مزید تھک ہو جائے گا تھوڑا سا شامل کرتا ہوں یہ اس کے تھکنس بڑھانے کے لیے آپ نے یوز کرنی ہے جتنی آپ چاہیں اسے میں مکس کر دیتا ہوں فرنس اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیٹال کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی انٹی بیکٹیریل ہے لیکن اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی انٹی بیکٹیریل چیزیں تھیں میں نے وہ انکلیوٹ کر دی ہیں لیکن آپ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے مور پیوریفکیشن کے لیے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شامل کرنا چاہیں تب بھی آپ اسے شامل کر سکتے ہیں تو فرنس یہ ہمارا ہینڈ سینٹائزر ہینڈ واش کمپلیٹلی ریڈی ہے ہم اسے یوز کریں گے میں چمٹ سے تھوڑا سے اٹھاتا ہوں اسے ہاتھ پر ڈالتا ہوں بہت ہی اچھ سمیل ہے بہت ہی اچھا پیسٹ ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے آپ اسے کسی بھی چھوٹی بوٹل میں ڈال سکتے ہیں بوٹل میں ڈال کے آپ پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹی بوٹل کے یوز کر سکتے ہیں اور مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہیں سپری والی اور اسے آپ زیادہ تعداد میں بھی بنا سکتے ہیں تو فرنس اسے میں یوز کرتا ہوں واؤ ویری گوڈ اور ویری نائس سمیل اور بہت ہی اچھا ہے فرنس میں نے مارکیٹ میں بہت سارے ہینڈ سینٹائزر یوز کی ہیں اور یہ کسی سے کم نہیں ہے آپ اسے گھر پہ ضرور تیار کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے بہت اچھے اس کی سمیل ہے اچھا ہینڈ سینٹائزر ہے اور میں اکثر اسے یوز کرتا ہوں تو اسی لئے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے تو فرنس آج کل یہ ویڈیو پھیلانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے آپ دوستوں تک پہنچائیں اور تاکہ وہ گھر میں کم سے کم پرائس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو مین چیزیں ہیں وہ جس 20 روپے کا خرچہ ہوتا ہے یہ ہینڈ سینٹائزر تیار ہو جاتا ہے تو سب کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ